کربلا تیرے نصیبانو شلا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو شلا تو سی بھی سارے سلامی پیش کرو تو ملکے بولو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو شلا تو میں ہاتھ جو کہ سلامی پیش کرو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو شلا میں زمین کربلا تیرے نصیبانو شلا تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو شلا تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو شلا اور جسے دے بچے زینب رئی بیرانو واجہ ماردی جسے دے بچے زینب رئی بیرانو واجہ ماردی جسے دے بچے زینب رئی بیرانو واجہ ماردی جسے دے بچے زینب رکھ نصیبان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقہ نے حمیدی آیت مقدسہ تلابت کے ماشر فاظر گیتا اللہ کریم نے انشاءت فرمائے کہ اللہ نے فرمائے کہ اے اتمنان والی جان اے شکون والی جان اردعی الاربی کی راضی اتم مردی اپنے خالی قبل اپنے مالی قبل اپنے راضی قبل راضی اتم مردی اے ایسا حالت اندر کہ دو اوندھے ترازی اوندھے ترازی فدخلی سی علماء دی پس پھر میرے داخل ہو جائے میرے بندیاں بچ فدخلی جنتی اور میری جنت جناخل ہو جائے اللہ کریم نے قرآن مجید چرشات فرمائے کہ اللہ نے فرمائے کہ اے اتمنان والی جان اے سکون والی جان اتمنان کنو واقع جاندہ ہے اندھے کہلو کہ جی میں مچھلی نو پانی بیچو سکون ملدہ ہے نمازی نو مسجد بیچو سکون ملدہ ہے مومن نو اللہ دے ذکر بیچو سکون ملدہ ہے انو اتمنان کنننے ہیں مومن نو اللہ دے ذکر بیچو سکون ملدہ ہے انو اتمنان کننے ہیں پر لفظ اتمنانی تفسیر امام علی بکانی امام حسین نے کربلا جو ٹبیا میں چھکڑے ہو کے فرمائی پڑھئے قرآن میں دو میں ہاتھ چوکے سینے نازول آکے فرمائے سبحان اللہ اسی ذکر حسین دو میں ہاتھ چوکے اچھا جو بول کے فرمائے سبحان اللہ اللہ قریب نرشان فرمائی ایتو حلق صلمتما اللہ ترجعی ایتو حلق صلمتما مردیگار بل اپنے خالی کو مالی کبھل اپنے رادی کبھل لوٹ کے آجا اس حالت اندر کے رادی یا تم مردی کہ تُو ہوتے تیرہ دیئے ہوتے تیرہ دیئے حضرت علامہ قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ سابے تفسیر مدری آپ نفذ اتمنانی تفسیر کر دیاں فرمائے اتمنان کنی آنکھ دین انسان دی آنکھ دے سامنے اندھی ساری کہنا آتی ہو جڑ جاوے اندھا گھر بار بربادی ہو جائیں تکلیف تاندے آپ تاندے پہاڑ ٹوٹ جان او سباج انسانو جڑا اللہ دے ذکر بچو شکون ملے اندھو اتمنانی آکھیا جاندائے آؤ اس آیت پاگ جی تفسیر امام علی مقامی امام حسین دی بارگت شکران کے دیماؤ میرے حسین دا کافلہ مقبتی نے تو مقبال جا رہا اللہ دا ذکر کری جا رہا مرے حسین دا کافلہ کربلا پہنچے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ٹھا معامل پانی باندی ہو یاؤ حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہا دس موہرم دکر یہ دس سلسلہ شروع ہو یاؤ حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہا وہ دی آنکھ دے سامنے اب آس哥ز کیونے قتے گئے نو دی آنکھ دے سامنے علی اکبر دا سینہ چھنی ہی ہو گیا نو دی آنکھ دے سامنے جنابے کا سمجھیاں پسنیاں ٹوٹ گئیاں نو دی آنکھ دے سامنے چھے مہینے دے پتر دے حلق چوتیر لائے گیا نو دی آنکھ دے سامنے نو دی آنکھ دے سامنے نکی جی سکینا پیاسی پیار ہوتی ہے حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہیا میرے حسین دا سر نیزے دی نوکتے جا رہیا لبے پہ ہل دینے قد لاتے سنیاں حسین اتھے بھی اللہ دا ذکر کری جا رہیا پتہ نہیں حسین اللہ دے ذکر چکنا کو سکون پیا مل دا آئے جسر نیزے دی نوکتے چڑے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہیا پتہ نہیں حسین اللہ دے ذکر چکنا کو سکون پیا مل دا آئے پتہ لگیا میرے امام علی مقامی امام حسین نے نیزے دی نوکتے قرآن پڑھ کے دسیا کہ اللہ دے ذکر بھی شکون ہے کہ اللہ دے ذکر بھی شکون ہے سیر نیزے دی نوکتے چڑے گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہیا اسے بات سے آشک بڑھ کے کہتا ہے کہ شکون ہے پتہ نہیں حسین اللہ دا چڑے گیا مرہر پتہ نے اسے بات سے آشک بڑھ کے دسیا پتہ نہیں حسین اللہ دا چڑے گیا چکون ہے سیر نیزے دی نوکتے چڑے گیا نوکتیں چڑھی آئے ہیں کر قرآن دی تفسیر گیا آج خطبہ جمعہ مبارک میرا دل کرتا ہے کہ امام حسین نے ویر دا کرنا سنامت او بیر کورے او جتا نا عباس ہے جنہیں ہاتھ عباس علمدان دے ہتھا دے صدقے سلامت رہے خودوں میں ہاتھ چوکے سینے دا زول آجے فرمائے سبحان اللہ مسجدی در و دیوار گوجدے عباس تا ویر حسین بھی راضی ہو جائے عباس تا ابا علی بھی راضی ہو جائے سیدہ ساتمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے بھی ساتو باتو آپ نے حیات تجبہ جو مولا علی نے دوسری شادی نہیں فرمائی آپ نے بھی ساتو بات حضرت مولا علی نے ارادہ بن گیا کہ میں دوسری شادی کراؤں حضرت مولا علی نے اپنے بھائی حضرت اکیل نو بولا حضرت اکیل نو بلا کے بلا کے دماؤں کے فرمائنگے اکیل تُو اصحاب مہر ہے تُو قبیلیاں گا بڑا باقی فے تنو پتا کہ کیڑا قبیلہ جانگ جوی ہوا ہے کیڑا قبیلہ بہادر ہے کہ اے اکیل میں نو مشورہ دیو نکیڑے قبیلے میں جو شادی کراؤں حضرت اکیل پڑے اصحاب مہر رکھ دے حضرت اکیل نو بلا کے دماؤں کے اے مولا علی باہدی 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 اگر تُو سا شادی کرنیت کلاب کبیلے چکراؤں کلاب کبیلے دے لوگ کنجوس بھی نہیں کلاب کبیلے دے لوگ بہادر بھی نہیں تے سخی بھی نہیں تے جانگ جو بھی نہیں اگر تُو سا شادی کرنیت کلاب کبیلے دے بچے کراؤں حضرت اکیل مولا علی نے کلاب کبیلے بچے پیغامت پھے دیتا اُتھے ایک عورت دینا لہا رشتہ دائے ہو گیا اُس عورت دینا ہے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ کلابیہ دینا پہلی بی بی دینا فاطمہ تو زہرا تا دوسری بی بی دینا فاطمہ کلابیہ پہلی بھی فاطمہ دوسری بھی فاطمہ مرجڑی دوسری فاطمہ آئی نا حضرت امہ کلسوم بھی بلا لیا سجدہ زینم بھی بلا لیا حضرت امام حسن بھی بلا لیا امام حسین بھی بلایا میری ملت جنہ چوانوں چار بچانوں کٹھے بلا کے نا فاطمہ کلابیہ کلانگے بچے ہو اے نا سمجھے جے میں تو ہڈی ماں بڑھ گیا اور میرے تو ہڈی خاطمہ بڑھ گیا آئی میں کہ تو ہڈی ماں فاطمہ بڑھ گی تا نہیں میں تھے تو ہڈی ماں فاطمہ دی پیرا دی تھوڑ پر گئی ہوئی نہیں میں تھے تو ہڈی گلام بڑھ گیا میں نے مانا سمجھیا جے میں نے اپنی گلامی سمجھیا جے میری ملت یا نا چو آنو آپ دنائے تھا فاطمہ کلابیہ آپ نے ام البنین بھی آخر دنے ام البنین پتہ کیا آخر دنے لڑکیاں ہی مان اللہ نے پتر دیتا فاطمہ کلابیہ بھی جو اللہ نے پتر دیتا مولا علی نے خبر ملی جو مولا علی جو رہا آئے مولا علی نے پتر نکوٹی بھی جو اٹھایا پتر دا نام عباس رکھے نہیں بولے سبحان اللہ اس حالے بھی زور لگا کے نہیں بولے سبحان اللہ حضرت عباس نام رکھے عباس انہوں پلٹا لٹایا کپڑا ہٹایا بیکھا دو نشانے ایک علم دا نشان کمر دے ایک مسجد دا نشانے ایک علم دا نشان کے دوسرا مشکید دا نشان حضرت فاطمہ کلابیہ ہاتھ جوڑ کے انگیتی لاجپا لا پتر ہوئے لوگ مت ہے چمدینے تو ہاڑے بیڑے پتر جمع ہے کہ تسیلٹا لٹھا دے ہو الٹا لٹھا کے پہوے خود دے ہو حضرت اب پاس علم دا نشانے الٹا لٹھا کے فاطمہ کلابیہ نے فرمان کے آوے خود دو نشانے کمر دے ہیں ایک علم دا نشان تے ایک مشکید دے نشان پس میں پتہ لگ گئے کہ میرے حسین دے کانڈ دے حاتھ رکھڑ مالا آگے میرے حسین نا علم سامالی والا آگئے میرے حسین دے کانڈ دے حاتھنے کھڑ مالا آگئے میری ملہ جانا جو انو حضرت اب پاس علم دا پھر جنگ دے پھند جنگ دے سارے پھند حضرت مولا علی آلی گل سکھے حضرت مولا علی گل سکھے میری ملہ جانا جو انو حضرت عباس دی جو دو ولادت ہوئی نا جب پہلے دنی حضرت عباس حضرت مولا علی نے چک کے امام حسین دی گھو دی جرک ایک کئی نسان ایسا ہے جو حضرت امام علی مقام امام حسین نا ویر بھی ہے تے مرید بھی ہے ویر بھی ہے مرید بھی ہے ماں نے ساری زنگی تربیتہ کی دیا سن ماں نے آکھا سی عباس پترا حسین ناکہ دے ویر نایا کچھ تے حسین ناکہ دے ویر بھی نہ بڑھیں امام فرقی بڑھیں ماں کہنے کے میں پترا تیری ماں تُساری جو دو بھی حسین نام نال رہنے حسین نا گلام بڑھنے مولا علی اسحد اللہ ہی واسحد رسول ہی مولا علی کے اور نا جرے اللہ دے بھی شیر نے رسول اللہ دے بھی شیر نے میری ملہ جنا چوانو توجہ کرے آجے مولا علی تے رسول اللہ دے شیر نے پر عباس تا بھی مانا شیر ہی ہے اسحد اللہ دا مانا شیر ہے عباس تا مانا شیر ہے اسحد اللہ دا مانا شیر ہے ہوندے تُو فرف دنیا نردی ہے عباس شیر نہیں ببر شیر ہے عباس شیر ہی نہیں ببر شیر ہے ہوندے تُو شیر ہی ڈرتے نے جڑا ببر شیر ہوئے ہوندے تُو شیر ہی ڈرتے نے اس واسحد سے مولا علی نے پتر دا نام عباس رکھے آسی اگر میں اس تفصیل دے پہلے پہ گیا کیا سی وقت درکار آہو میں موڑا واپس لے چلا حضرت عباس علمدار بڑے جنگ جوسن بڑے جنگ جوسن بڑے آپ کو طریقے دے پھنسن ایتے عباس اگر عباسی طاقہ دا اندازہ سرامہ لے چلا ایک بری کربلا دے تُو شیر ہوندے جڑے بلے مولا حسن مجھ تباہ دا پتر حضرت کاس سمتی آ رہو کے مدان کربلا والگے مدان کربلا دے چقدر یزیدی فوجیہ دے اندر ابن ساد ساد لشکر دے اندر ایک بہت بڑا جنگ جو ہے جنگ نائے ارتک پہلوان وہ ارتک پہلوان ایڈا بڑا پہلوان کے ایک ہزار بندے دا قلب قابل کر دے میرے جملے زائیہ نہ کرے جیتے اینا جملے جیتے سمجھ آجے پہ تو اچھا ضرور بولے جی میرا جملہ سول کو جیڈے بلے حضرت کاسم تیار ہو کے جانا جنگ کسے نے پوچھے ایک کون آ رہے شیمر بول کے کہنے گا اے حسن دا پتر کاسم آ رہے جیڈے بلے امام حسن دا نام سنیا ابن ساد کہنے گا ادک پہلوان اندہ مقابلہ تو کرے گا کہنے گا ایک کلہ بندہ میں ایک ہزار بندے دا مقابلہ کر رہا ہوں کہ میں آ چھوٹے جائے بچے باستے میں جاما میں نووارے بچے نہیں اندھے باستے میرا ایک پتر کافی ہے حضرت کاسم نے اتنی گیل سنی حضرت کاسم اوہ پتر امام حسن دا جے پوترہ مولا علیہ پتر امام حسن دا پوترہ مولا علیہ حضرت امام کاسم نے سنیا جے آبادے کے فرمانے کے اردک اپنا کلہ کلہ پتر نہ بھیج چارے کفتے بھیج تو سی سبحان اللہ کھار جا کے فرمانے آگے اپنے چارے ککھے بھیج اندھے گال سمجھے جنا آئی انہیں اپنا پہلا پتر بھیج حضرت امام کاسم نے کھوڑ دا ہی پرد پھڑ کے انہیں دو ٹوٹے کر دیتے انہیں دوسرا بھیج امام کاسم نے کھوڑ دی کلوار چھت کے کھوڑ دی مالے آگے انہیں واسل جہاں نمجا دیتا تیسرا بھیجیا اردک پہلا پتر دے درمیان چوڑ دے چوڑ دے گھر دیتے چوتھا بھیجیا انہیں برد حدایا حضرت امام کاسم نے برد کھوڑ دے بھیج انہیں برد بھیج انہیں مار کی تو انہیں لاش انہیں باپ دے کدما میں تو سوڑ دیتی میری ملہ دی انہوں جوانوں امام کاسم نے جنے بلے چارے پتر اردک پہلا پتر دے مارے نا انہوں بڑا غصہ آیا دوڑ دا امام قاسم دے قریب آیا امام قاسم اٹھال دیکھنا ان میں جڑا جملہ بولنا لگیا یہ اس جملے دے دوسرا ہاتھ تھلے رکھے سبحان اللہ بولی شہر برا والے میں نے دکھ لگا رہے گا میں بڑی میند دنال دہارے گوش گدارے ایک امینا پٹھا جملہ دے رہے ہیں میں حضرت عباس تھی طاقتہ علم دسل لگا میں طاقتہ دسل لگا عباس تھی حال ہوئے گا توجہ کرے آجے حضرت امام قاسم دے قول جڑے بلے اوپردہ لے کے آئے تھے امام قاسم روک کے فرمان لگے ٹھائر جاؤ بڑا پہلوان بنے پھر دے تینوں تے سواری دے بٹھا نہ نہیں پتا آبے خد تیری سواری دیا منیزہ تے نیچے پہ نمک دیا نے اردک پہلوان نے نیچے بکھیا امام قاسم نے وار کی تا دو ٹوٹے کر کے فرمان لگے بڑا پہلوان بنے پھر دے تینوں نہیں پتا میں عباس تینوں نہیں پتا میں عباس تا شگیرہ دا سچی دسو شیخو پورا والی ہو وہ جتے عباس شگیرہ دا کمال ہے پھر عباس تے بات کمال ہوئے گا پھر عباس تے کیا کہنے ہوگی تمجھو کرے حضرت عباس جڑے بلے مدار نے کربلا دی آقا حسین نے نال گئے میرے امام نے اپنا علم اپنی فوج دا علم حضرت عباس علم دار نے پکڑایا میرے امام نے فرمایا عباس ہوئی را تم میری فوج دا علم بردار رہے تم میری فوج دا سپا 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 رہے میری ملنا جانا چھوانو یہ ترے آلِ اتحار دے چھوٹے چھوٹے بچے خوش کو زبانہ لے کے ترس دینے پانی دو آلِ اتحار دے بچے پانی باستے ترس دے ادھر سالِ فہمے والے قرآن لیے دنابطہ پہ کر دے رہے تھے ادھر آقا ہوسے آلِ اتحار دے چھوٹے چھوٹے بچے پانی لے ترس دے سارے بچے کٹھے ہوکے سنگیدہ زینب کو لگے جا کے کہہ لگے سنگیدہ آج پیاس بڑی لگی سنگیدہ زینب فرما لگے بچے ہو آج ساڑے امتحان دے رہوں آج ساڑے امتحان دے روزنے میری ملدہ کنا چوانو کربلا آدھرہ بھی لکھ دے چھوٹے چھوٹے بچے تردیاں تردیاں نکی جی سکینہ دے خیمیت چلے گے آج میرے کل میرے بابا دی حالت بے کھی نہیں جا دی بچیوں ٹھہر جاؤں جے میں اپنے بابی حسین دے لاد لیاں میں اپنے چاچے امتحان سے بھی لاد لیاں بچیوں میں اپنے چاچے کھوڑ جا کے دوہن پانی مگواں دے نیاں نکی جی سکینہ حضرت عباس علم دار دے خیمیت چلے گئی آؤ حضرت عباس قرآن دے دلامت بے کر دے نے نکی جی سکینہ جا کے گھو دی چھوڑ گئی ہاتھ جوڑ گے گھر گے چاچا جی جسو دہان میرے نا لیکن اکھو پیار ہے جسو دہان میرے نا لیکن اکھو پیار ہے حضرت عباس دے سکینہ دا متھا چھو میں آؤ فرما لگنی سکینہ دیرا چاچا اپنی جانتو بہتا تیرے نال پیار کر دائیں دیرا چاچا اپنی جانتو زیادہ تیرے نال پیار کر دائیں نکی جی سکینہ نے ہاتھ جوڑ گے 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 چاچا جس سکینہ نا جانتو بہتا پیار کر دیں آبے کھو دہانی سکینہ آفیاسی مر چھوڑ گے چاچا میں نے دو کھوٹ پانی لے آ دے آؤ حضرت عباس دے سکینہ نا لے آؤ فرما لگنی سکینہ بیٹی دی میں تھوٹو جانتو بہتا تیرہ بابا میں نے دیوں جانتو بہتا تیرے بابا میں نے دیوں جانتو بہتا تیرے بابا میں نے دی کی جی سکینہ کیا نا کی چاچا جی میں نے میرے بابے دے خمچ لے آؤ میں دو ہانو اجازت لے دے نی آؤ حضرت عباس نے سکینہ دے چیرے تے کپڑا کر آیا دی کی جی سکینہ نا چک کے لے گے آقا حسین دے خمچ چلے گے میرے امام نے پچھے آؤ آباس دے سکینہ دے چیرے تے کپڑا کر آیا کہ ارج کے دنے آقا حسین میں آپ نہیں آیا آج میں نے سکینہ لے کی آئی دی کی جی سکینہ نے ہاتھ جوڑے آج میں نے بابا میرے چاچے نا پانی لے نا پہ جی آؤ بابا تیری سکینہ پیاسی مر چلی بابا میرے گولو آسگر پیاسا رو دا نہیں بے کھیا جا دا بابا میرے چاچے نا پانی لے نا پہ جی آؤ میرے امام نے بیٹی نا سکینہ نا لائی آؤ میرے امام نے بیٹی دا متھا جمی آؤ میرے امام نے فرمایا میسکینہ بیٹی میکی میں جان دے موسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووے امام لے نا پہ جی آؤ ابباس سنو طورن میرا بھی جی نہیں کرداؤ میری ملد یا نا جوانو جملے سنو گے کلے جیم حت جانگے حضرت ابباس نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیا دنے لاج فالاؤ سارے ٹھرگین میں نو بھی جاندی اجازت دیا دے میرے امام نے ابباس سنو سینے لال لائیاؤ میرے امام نے فرمایا ابباس جلو کی میں جان دے ماؤ تو میری فوج دا سپا سالار ابباس دو ترگیوں میری فوج دا علم کانے اٹھا بے گا حضرت ابباس نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تی لاج فالاؤ تو آبی سخیئے تیری ماں ہوئی سخیئے تیرا نانا ہوئی سخیئے لاج فالاؤ پر سچی جسے آنے وہ فوج کی چھے ٹرگئی ہے جس فوج دا میں سپا سالارا آقا میں نو جارن دے ہو کل قیامت والے رو جدو علی اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ و خالنے میں کاسم نے اپنیاں ٹوٹیاں پسلیاں مخالے نہیں آنے میں اپنی امی فاطمہ کلابیاں نو کےڑا جواب دے مانگاو میں بابے علی ویبار یچ کےڑا مولے کھے جا مانگاو لاکا میں نو جالن دے ہو میرے امام نے فرمایا ہو جاؤ آباس میں تنو نانے جسے مرد کرنا ہو میرے امام نے اپنے بیرنو حد تھی تیار فرمایا ہو جب لے سنو یہ تڑب یوں گے میرے امام نے اپنے بیرنو تیار فرمایا ہو جڑے بلے آنکھ عباس تیار ہو گے میرے امام نے فرمایا ہو جاؤ آباس اپنی بین زینب ملکی آو حضرت عباس جڑے بلے سیدان دنمد خمیت گے سیدان زینب اپنے پترانو فرمایا ہو میرے امام نے محمد اٹھو میرے اپنے مامو عباس نو روک لوں میرے پتر اٹھو اپنے مامو نو جان نہ دے آنے حضرت عباس نے ہاتھ جوڑے جی ارد کدر سیدان بولیا چلیا ماف کریانے میں فاطمہ کلابیا دے پترانو دوسی فاطمہ جارہ دی بیٹیوں جدے دوسا آواز مریوں میں میں سنین آئیوں میں منو معاف کر دیا نے میری ملے دیا نو جوانوں ادھر آپ پاس اپنی زیند خیمے سے نکلے ادھر نکیجی سکینہ نے پانینا مشکیزہ دینا یہ ادھو گہ دینے چاچا نہیں دسو پانی لے کے آبوگے کے نہیں آبوگے میرے امام دعویر کہنے لگا سکینہ میں تیرے نلوادہ کرنا ہوں سکینہ کہنے گی چاچا بادہ کچھا کرن لگے ہو کے پکا کرن لگے ہو ادھر تی آباس نے سکینہ نو سینے نال لیا ہو یہ فرما لگے نہیں سکینہ میرے تیرا چاچا بادیاں دا بڑا پکا آئی سکینہ میں بادہ کرنا ہوں سکینہ جے پانی ہی نا آیا ہوں تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا سکینہ بیٹھی تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا ادھر تی آباس جنے بے لے بار نکنے میرے آقا حسین آباز ماری فرما لگے آباس تھیر جاو ادھر تی آباس کنے آقا حسین فرما لگے جا آباس تیروں نانے دے سپر دکرنا ادھر تی آباس چاچا جم اٹھایں میرے امام نے بازو فلال میرے امام نے فرمایا آباس آجا جاندی باری میرے سینے لگ جاؤ آباس آجا جاندی باری ویر کہا جاؤ میرے حسد و باب میں نو کسے بھی ہر نئیو یا کہا میرے کھوی ویر بڑھ گے سینے بھی نئیو لگ جاؤ آجا یا آخری باری ویر کہا جاؤ جاندی باری سینے لگ جاؤ جڑے بلے اپا سلمگار آنکھا حسین جفہ ماری آنکھ کہ آشک دیرو تڑب گئی آشک بول گئے کہ نئے ویر ویرانے دردی ہوتے کہ ویر ویرانیاں باوہ باپ سردہ تاج محمد کہ ماما پھنیاں چاوا حضرت ابباؤ سلمدار نو میرے امام نے علویدہ کی دار جڑے بلے ابباؤ سلمدار پانی نمس کی دارے کے جار ادھر ابن ساد شمر کل پچھدائیں اے جری پیلمان کون ہے شمر کین لگاؤ یہ علیدہ پتر حسین دبیر ادھر ابباؤ سلمدار ہے ادھر ابن ساد شمر کل پچھدائیں علیدہ پتر بچھ کے نا جانے جدر جدر ابباؤ سی سباری جان دیئے ابباؤ سی اج تلوار چل دی جاری جمیں ابباؤ سی تلوار چل دیئے ادھر درجنا دیا درجنا گردانا اڑ جا دیا نے گردانا اج پیان اڑ دیا نے جمیں درخت دا دے پتے حوا بچھ اڑ دے نے حضرت اپاؤ سلمدار جڑے بلے نارے فرا آتے پہنچے پانی دا مسکی دا برے آؤ ادھر پانی میں بھی چپیا بیخ دیئے جب نارے پانی دا پیانا ہاتھ میں چپکڑے آئیں ادھر نکا جیا اسکر روندہ آئیں سکینہ کہنے لگی اسکر چپکڑے جا میں ہے تیا بیخنیا چاچے پانی پھر لیا ہے مون لے کے یوں بھائیوں میں حضرت اپاؤ سلمدار جڑے بلے پانی دا مسکی دا مونے تے رکھیا علی دا پتر پانی لے کے آرے آؤ ابنے ساہ دے کیا لگا یہ آج علی دا پتر پانی خانے چھ لے گیا یہ علی دے کھار با لیا پانی پی لے آؤ ساڑے بچوں کوئی بچھ کے نئی جاوے گا علی دا پتر پانی کھینہ لے کے جاو ادھر ظالمانے حملے کر دیتے دے دیتے برچیاں چل گئیا تیرہ دی برسا ہاتھی ہو گئی ایک ظالم نے حملہ کیتا حضرت عباس سجیا بازو تن تجھ دائیوں گیا حضرت عباس نے مشکیزہ سبے بازو چپکڑے آؤ ایک ظالم نے پھر حملہ کیتا حضرت عباس سجیا بازو بھی تن تجھ دائیوں گیا ادھر ایام حضرت عباس سلمدار نے پانی دا مشکیزہ اپنے موں میں چھ پکڑ لیا ادھر ظالمانے تیر مارے حضرت عباس سلمدار دا پانی والا مشکیزہ سارا زخنی ہو گیا سارا پانی کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا ادھر جڑے بلے پانی ڈوڑ گیا ادھر سکینہ نے مشکی دائی والے بیکھے آؤ پیالا زمین تے سوٹ جتا جلدی نال اسکر نو سینے نال لائیا جو رو کے گیل گیا وہ اسکر جنہ رو نہیں رو لے وہ اسکر میرا پانی ہے نہیں آنا وہ دعا کر میرا چاچا آیا جے دعا کر میرا چاچا آیا جے میری ملہ بیانا جوانو ایکی کلاب شیر علی دا جو دشمن سجے کھبے اتن سو ستھے اتیر آباس دے اس سینے یکتے بجے پھر خیمیاں بچوں نکلی زہنبے دویر آباس نو ستھے آج جبے بیرہ آج جبے بیرہ سپڑی پی پی رہے آج جے آج جبے آج جبے آج جبے آج جبے آج جبا آج جبا آج جبا مردہ 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 onde مردہ مردہ حضرتِ عباس علمدار اے بندہ زخمانتا چھوڑ جو سواری تو زمین تڑی گئی جنہیں ہاتھ سلامت ہونے وہ اپنے حقانہ سہارا لائلہ کدہ میں نے چھوٹنا لائلہ وہ عباس علمدار سواری تو زمین تک میں تشریف لائکی آیا ہوئے گا جنہیں ہاتھ حضرتِ عباس علمدار جنہیں میرے سواری تو زمین تک تشریف لائکی آواز بارکے اندرِ عقا حسین میں لکھڑے میرے عقا حسین دوڑ کے گئے دوڑ کے گئے جاکہ عباس علمدار ملدی بھی جلدی گا حضرتِ عباس یا عقا حسین تیر لگے حضرتِ عباس علمدار اندرِ لاجب مالا امیریا عقا حسین اکھڑ جائے میرے حاد خوندے میں آپی کھڑے گا ادرِ میرے اکھاں دوڑ خون صاف کریں جی میرا دل کرنا کہ میں جانا جانا آخری باری اپنے مرشد حسین دی زیارت کر جاو اپنے مرشد حسین دی زیارت کر جاو میری ملدینو جوانو حضرتِ عباس علمدار اکھیاں دوڑ خون صاف کریں یا جا رہے پانی دی بجائے خون آ رہا میرے امام فرمایا کہ ابباس رونا کیوں ہوئے رونا کیوں ہوئے جب بہر زینب نے ملنے کے خیمے لات اللہ ویڈا ایسوا سے نہیں پیرو اللہ میرے امام نے فرمایا ابباس جس سکینہ نے ملنے کے خیمے لات اللہ عدرت ابباس عدر اقا حسین منو خیمے چنل لکے جائے جب میرے کل سکینہ نے پانی پوچھ رہا تھے میں سکینہ نے کیا جواب دے میں نے خیمے چنل لکے جائے میرے امام نے پوچھا پھر ابباس رونا کیوں ہوئے حضرت ابباس علیہ مدار ہاتھ جوڑ کے ارد کے درے لاجب اللہ میں رونا لوکو وکھو میرا ویڈ کرنا رہ گئے آجے میرا ویڈ حسین کرنا رہ گئے آجے میری ملنے چنل چنل میرے آقا حسین نے جائے حضرت ابباس علیہ مدار اکمازو ادر ہو چکے آپ اکمازو ادر ہو چکے آپ میرے آقا حسین اپنے ویڈوں سینے نہ لاکے جدو ویڈی لاش چکا لگے جدو ویڈی لاش چکا لگے آقا حسین نے اس طرح کر کے اپنے لکھ نے ہاتھ رکھیا یہ ہاتھ رکھے کہ کہہ لگے ابباس اپنے ویڈا لکھ کی توڑ چلے ابباس اپنے ویڈا لکھ کی توڑ چلے سچی دستو اولادہ ملابیٹھو ویڈا ملابیٹھو پتے باپ جنادہ چکنا سوکھا جوان ویڈا جنادہ چکنا بڑی یوک کا لوگ کی ویڈا کسی دستو میتے قریب نہیں جارلے خبردار حسین نے ویڈا سوکھا ویڈی لاش موت واسے تیار کیتا اپنے ویڈوں اپنے ہتھی اٹھایا میرے امام سا آرہا کمبہ کمبہ کے میرے امام نے لاشانہ دھیل سامنے رکھے میرے امام سامنے رکھے راب دی بات دی حاضر بے قدر ہے یا اللہ راضی اکتر لاشانہ دھیل را سامنے رکھے میرے آقا حسین راب دی بارگج پہ پچھتے یا اللہ راضی ہیں کہ بھور دے تو آوازی حسین تو دس دوسر سادے تے راضی ہیں بولا حسین راب دی بارگج جزگی بھی یا اللہ میں تے اکبر دیکھے بھی راضی ہوں میں اسگر دیکھے بھی راضی ہوں میں قسم دیکھے بھی راضی ہوں میں عباس دیکھے بھی راضی ہوں دس تو راضی ہوں تو عبادہی را دیا تم مردی ہوں حسین راب دنسو حسین منڈسو حسین راب دی حسین راب دی حسین راب دی حسین راب دی شسیح راب دو مگر سادا کر دو اس پہلے پہلے جمعان توہ Geez میں پہلے بھی عطی کی تھی کہ جتنی جلدی تو شرک فلیش ہے اکرو ہنی جلدی شأنALLہ موضون سمیں موسیقی